اور جب سے ہم آئے ہیں سرپرائزز پر سرپرائزز مل رہے ہیں زین نے میرے آنے سے پہلے جو مجھے بہت شوق ہے جس چیز کا وہ مجھے سرپرائز دیا ہے وائف چاہتی ہے کہ جب وہ اپنے مائکے سے سسورہ آزباتی جائے تو اس کے ہزمنٹ کی طرف سے اس کو ایک سپیشل سا گفت ملے اور یہاں زین میرے لئے گجرے خرید رہے ہیں اچھا لگتا ہے جب شوہر آپ نے اس میں قدر لگتا ہے دوہان کے لئے بھی ایک سرپرائز اس کے پاپا لائے ہیں آپ کو کیا اتنی ازیاری ہے آپ کو دوہان کا فرینڈ ملنے آیا ہے بی 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 اسلام علیکم ایرون سیما سر کے دنے خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہم لگوے بلکل ٹھیک ہیں اور ہم اپنے گھر واپس آ گئے ہیں ہم کراچی پہنچ گئے ہیں اور اپنے گھر آ گئے ہیں اور زوہان بہت خوش ہے اور زوہان اپنی پورانی وینڈو پہ بیٹھ گیا ہے اپنی دادی کی وینڈو پہ مجال ہے بابا بابا مجال ہے بہت خوش ہے بابا بابا شونا شونا بابا بابا جلدی سے بولو ماما 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 بابا بابا دادی دادی کیا بولتی ہیں شہزاد دادی کیا بولتی ہیں دادی میرے بیٹے کو کیا بولتی ہیں شہزاد شہزاد کیا بولتی ہیں دادی بہت خوش ہے بھئی بہت خوش ہے منا کچھنے مارے کچھنے مارے کچھنے مارے کچھنے مارے کچھو تیجی بیٹے کو دادی کیا دادی دادی کی دان دادی دادی کیا پتے نیسے دادی مارے گی دادی میرے کچھنے دادی دادmindگی دادہ دادا آچہ دادی کیا بولتے ہیں آپ کو دادی کیا بولتے sont بابا واپا dado پا بھی نہیں آیا آپ تو پتوا programmی پابا 엄마 پا ماما اچھا ٹاٹا کر دو ہون آیا ہے آئس کریم والا آیا ہے آئس کریم کھانا ہی آئس کریم آئس کریم والا آیا ہے اور جب سے ہم آئے ہیں سرپرائز پر سرپرائز مل رہے ہیں سوین نے میرے آنے سے پہلے جو مجھے بہت شوق ہے جس چیز کا وہ مجھے سرپرائز دیا ہے انہوں نے میری فیوریٹ دس جو تھیں ہماری میمریز جو تھیں وہ ساری ڈیویلپ کروا کر لگائی ہیں رکھیں میں آپ کو دیکھتے ہیں زین نے لگائی ہیں خوبصورت یادیں ہماری زندگی کی سب سے پیاری پیاری پک جو کہ بہت خاص خاص مومنٹس میں لی گئی ہیں ماشاءاللہ ساری پک بہت پیاری ہیں یہ ہے ہماری بارات کی پک جس میں زین اتنے پیارے لگ رہے ہیں اور میں بھی پیاری لگ رہی ہوں یہ پک میری بارات کی فیوریٹ پک ہے اور یہ پک ہے مہندی کی ہماری مہندی تھی اس میں یہ ڈریس میرا کمال کا تھا یہ پک بہت پیاری ہے مہندی کی یہ پک ہے ابھی جو ریسنٹلی ایت بھوز رہی ہے چھوٹی ایت اس میں زین کو میری یہ پک انہوں نے جو کلک کی تھی ان کو بہت پسند تھی اس لئے انہوں نے یہ والی بھی ڈیویلپ کروائی ہے یہ پیک ہے لاست ٹائم جو ہم لاہور گئے تھے سردیوں میں بابا کا بردے وہاں سیلیپریٹ کیا تھا تو ہم نے سیم ہوتیز پینی تھی یہ پیک زین کو بہت پسند ہے اور یہ ہے بابا کی پیک جو کہ ابھی لاہور میں ریس فورس میں کلک کی تھی یہ وہ پیک ہے اور یہ پیک ہے جو ہم لوگ گئے تھے کراچی میں ایک مول ہے وہاں پر ہم آئی تھیں زین کا بردے سیلیپریٹ کرنے کے لئے گئے تھے یہ تب کی پیک ہے یہ پیک ہے ہنزا کی جہاں پہ ہم لوگ گئے تھے شادی کے پھول بات بھوننے کے لئے یہ اس ٹائم کی پیک ہے بیسٹ پیک ہے اور یہ وہی پیک ہے بابا کے بردے کے ہم نے سیم ہوتیز پینی تھی سیم ڈریسنگ کی تھی اور یہ سب سے پیاری پیک ہے ماشاءاللہ سے ساری پیک بھی بہت پیاری ہیں اور یہ پیک بھی ہنزا کی ہے ہم لوگ ہنزا گئے تھے ہنزا میں ہمارا تھرڈے تھا یہ شاید فورڈے تھا تب کی پیک ہے اور یہ پیک ہے جو ہم لوگ مال گئے تھے وہاں کی ہے یہ پیک سب سے پیاری ہماری پیک بہت 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 پیاری لگ رہی ہیں زین نے بہت مہنت کی ہے مجھے سرپرائز یہ تھا زین کی طرف سے سپیشل سرپرائز کہنے کو تو آپ لوگ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ بہت چھوٹی سی چیز نہیں ہے میں یہ زین سے شاہدی کے سٹارٹ سے ہی بولتی آ رہی تھی کہ مجھے کچھ پیکس ایسی چاہیے اپنے روم میں جو کہ ہماری بہت کیاری یاد ہے جن سے جوڑی ہو تاکہ ہم جب بھی اس پر ہماری نظر پڑے تو بہت اچھا لگے تو اس لئے زین کو یہ ساری پیکس ملیں جو کہ میری اور زین کی فیوریٹ ہیں انہوں نے میرے گھر آنے سے پہلے یہ ساری ڈیویلپ کروائیں اور ہماری سپیشل تسویرے جو سپیشل میمریز ہیں وہ ساری ہماری ہاں پر لگائیں اور یہ میری سب سے بیس سرپرائز تھا تھانکیو سو مچ میں ہر وائف چاہتی ہے کہ جب وہ اپنے مائکے سے سبسور آل باپی جائے تو اس کے ہسمن کی طرف کوئی سپیشل سا گفت ملے تو مجھے زین کی طرف سے ایک گفت ملا ہے اور ساری پیکس ہوئی ہیں جو میری اور زین کی فیوریٹ ہیں زوہان یہ دیکھ کے بہت خوش ہوا اس نے جب بھی یہ پیکس دیکھے ہیں تو بول رہا ہے کہ پاپا ماما بابا بابا وہ اپنے آپ کو بول رہا ہے اور بابا ماما ہمیں بول رہا ہے اس کو بھی یہ پیکس بہت پسند آئیں اور موچھے بھی بہت اچھی لگیں جب ہسمنٹ آپ کے لئے کچھ کرتے ہیں تو بہت زیادہ سپیشل فیل ہوتا ہے اور ہر ہسمنٹ کو چاہیے کہ اپنی وائف کو کبھی نہ کبھی نہ سپیشل فیل کروایا کریں تاکہ وائف کو بھی اچھا لگے تو جب ہم ماما باب کی گھرسیاں تھے تو بیسی بڑا دل اداس دعا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو چھوڑ کر آئے ہیں ان کی یاد آ رہی ہوتی ہے بہن بھائیوں کی بہت یاد آ رہی ہوتی ہے لیکن جب گھر آتے ہی ہزمن کی طرف سے اتنا پیارا گفت ملے گا تو پھر دل بیسی بہت خوش ہو جائے گا جو میں اتنی اداس تھی مجھے رونا بھی بہت آ رہی تا ہے مجھے رونا بھی بہن بھائیوں کی آد رہی تھی لیکن جب میں نے روم میں انٹر ہوتے ہی دیکھا تو میں بہت خوش ہو جائی یہ کون ہے دن پاپا یہ کون ہے یہ کون ہے پاپا اچھا اچھا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے ماما 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 زوہان کو پیگ فلڑی بسن آئی ہے ماما 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 ٹا 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 پھر ہم لوگ چلے گئے پپا کے گھر پر کیونکہ ان کی طبیعت کو ٹھیک نہیں تھی تو ان سے ملنے کے لئے جانا تھا جب میں لاہور میں تھی ہم نے تب ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جب ہم کراج پہنچیں گے تو فوراں پہلے پپا سے ملنے کے لئے جائیں گے تو اس لئے ہم اپنے قلی ہیں پپا سے ملنے کے لئے اور یہاں زین ملے لئے گجرے خرید رہے ہیں میں نے بولا بھی رہنے تو پر بھئی اتنے دنوں بعد آئی ہوں تو اتنا ان کا پروٹوپول تو بنتا ہے اچھا لگتا ہے جب شوہر آپ کی بھی قدر کرتا ہے بابا تینک یو پور گجرے میرا مجھے دو نو یہ میرے ہیں نو اور میرے لئے سب سے قیمتی تحفہ زین کی طرف سے یہ گجرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنے محبت سے میرے لئے راستے میں رکھتے ہیں میرے لئے گجرے خریدتے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ یہ پہن لو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس لائف میں اتنی ٹینشنز ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اپنی وائف کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں آپ راستے میں رکھتے ہیں خود با خود بھی نہ کہیں آپ گجرے لیتے ہیں اور پھر اپنی وائف کو خوش کرنے کے لئے انہیں گجرے پہناتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہر ہزبن کو چاہیے کہ وہ اپنی وائف کو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیتے رہیں بڑے بڑے تحفے دینے سے بڑے مہنگے مہنگے سوٹ دینے سے یا برینڈ کے بیکس جولری دینے سے بیوی کا دل اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا یہ معمولی سے گجرے جو ہوتے ہیں وہ ان کے لئے اتنے زیادہ قیمتی بن جاتے ہیں تو یہاں بھی زہن ماشاء اللہ بہت انجوائی کرتا ہے پاپا کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کر اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا لیکن سی زوان نہیں مجھے بھی بڑا مزار تھا کیونکہ مجھے زہن کے ساتھ بائک پہ گومنے پیننے کا بہت شوک ہے اور الحمدللہ الحمدللہ شور اتنے اچھا ہونا تو ویسے بھی شور کے ساتھ ہر مومنٹ آپ کو بہت سپیشل لگنے لگ جاتے ہیں لیکن پہ پہل کریں مزارت پہنی خدا کریں آپ کو پہنی عنہ پہنی os بچوں کو مار رہا ہے کیوں بچوں کو مار رہے ہوں اس کو دے یہ بچ . اس نےin respected ممارک اللہ کی بلhelp یہ بلو式 arrested کیا بلے اچھی کو نہیں بل начала میں ہم بلے یہ غیر ہے اس نے کو مار رہا ہے یہ غیر ہے وہ غیر ہے ہمیں کھانے کھانے لگے ہیں کہا رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ نکال کے دو کھانے کے لئے اور ہم کھانا کھانے لگے ہیں کھانے لگے ہیں کیونکہ پہر میں نے جلدی کھانا کھانے لیا تھا تو ہم پٹاکھوں نے کھانے لگے ہیں کھانے میں ہیں پرائز، برگر، فروس اور بیف، پلاو نا آگیا ہے یومی یومی بابا کھا کھا رہے بابا کھا رہے بابا کھا رہے بابا پھرائش کھا رہے بابا کھا رہے چونہ بابا پابا چھے کھانا کھا رہا ہے ہاں اور ابھی ہم آئے ہیں جو سینے میرے بیٹی کو جو جو چھائیں گیچے کا پیٹا کیا کھانا 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 کیا کھ زوہان کا مموڑا بھی تھوڑا تھوڑا خراب ہے دوسرے میں دیکھ رہا ہے مجھے ہم شیک پیتے ہیں اس کے بعد اور زوہان سے ملنے کے لئے زوہان کا فرینڈ بھی آیا ہے یہ دیکھو بھئی زوہان کا فرینڈ آیا ہے اتنا پارا ارے پاکا ارام شلوم چھو پرنوی کا ارام چھو پیدا کھلو اس کے ساتھ کھلو اس کے ساتھ کھیلنا ہے بیٹے آپ کو مارنا نہیں ہے مجھے کو بھونے لگتے آپ کی وجہ سے پیار کرنا ہے بیٹے پیار کرنا ہے مجھے کو جانا ہے زوہان کا فرینڈ آیا ہے زوہان کا فرینڈ ملنے آیا ہے ہے نا بابا ایجی پاکا بی 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 ماشاءاللہ پاکا پاکا بی 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 لاؤا بی بی و کھلونے لے دو بی بی June بی بی گو دو بی بی نی دو گه خوطا شرا بای ہے نہیں بیٹھے بیٹھے اچھے نہیں کلتے بیبی کبھی ہے شیئر کرو شیئر کرو اچھا یہ والا دو یہ والا دو کیوں نو 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 یہ والا دو بابا اچھے نہیں کلتے بیبی کو دے دو بابا شیئر کرتے ہیں کتنی بھولی بات ہے وہ بھی لڑا ہے وہ بھی لڑا ہے کہ مجھے چاہیے بلڑا ہے ایک چیز اس کو دو دے دو نا ایک چیز بہت بولی بات ہے پھر وہ اپنے گھر جا رہا ہے بیبی کو پیار کر رہا تو اپنے ٹوائز گھ دو نا پیار کر رہا پیار کر رہا پر اس کو ٹوائز نہیں دو بہت بولی بات ہے بہت بولی بات ہے ایک چوٹا دل سوہان اتنا چھوٹا دل ہے آپ کا یہ تیرا یہ آپ کو نہیں تیرا یہ تو دے دو اس کو خریف کو توڑ دیا بچے کو توڑ دیا آپ نے بس اب یہ نہیں لینا اس کو دو کچھ دو بے بی کو کچھ بھی نہیں دے رہا بہت بولی بات ہے وہ ایندہ کھیلنے نہیں آئے گا پھر زوان جلدی سے دے دیں آپ وہ اندہ کھیلنے نہیں آئے گا بیٹے زوان مجھے کھولا دے دو بیٹے ایک دے دو دے دو بیٹے ایک ٹوائے دے دو بیٹے اس کے بال نہیں پکڑو ایک ٹوائے دو بیٹے ہینکیو نہیں بیٹے نہیں دے دو بیٹے کہ وہ اپنے گھر چلا جائے گا چلو سلام کر لو بیٹے کو اللہ وہ بھی لڑڑا کہ مجھے ٹوائے چاہے دے دو وہ رو رہا ہے ایک دے دو ایک دے دو دے دو بیٹے نہیں دو بیٹے دے دو بیٹے دے دو چھوٹا سا بیٹی ہے دے دو دو بیٹے چھوٹا سا بیٹے چھوٹا سا بیٹے پر ایک دے دے دو چھوٹا سا بیٹے دو اس کو دو بہت بلیتا جوان بہت بلیتا کسی بے بیٹے دو abd چھوٹا سا بیٹے چھوٹا سا چھوٹا سا چھوٹا سا رو مرے بیٹے مارے بیٹے لحظ راہ kali یہ بیبی میں لے لوں آپ یہ بیبی میں لے لوں یہ بیبی جو چھوٹا شاہ بیبی ہمشے ملنے آیا یہ آنکھو کچھ کھیلنے نہیں کیل رہا ایکٹنگ کیوں کر رہا ہاں دوہان کے لئے بھی ایک سرپرائز اس کے پاپا لائے ہیں ووو اتنا پیارے گیر دوہان کا فیوریٹ کوکو اس نے سارے کوکو مولائے میرے بیٹے کے لئے تین کیو کہہ دو پاپا کو تین کیو کہہ دو پاپا کو اس نے سارے کوکو مولائے ہیں تین کیو پاپا تین کیو مجھے دے دو مجھے دے دو تین کیو ایک پاپا کو دے دو پاپا تین کیو یہ لے شارے آپ لے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا بہت جل باتی میں بلوگ بنا تھا کیونکہ ابھی آئی ہوں پیکنگ بھی کھولنی ہے کام بھی زیادہ ہے تو بس ہمیں ایسی آپ کو کیس میں ایسی آ رہی ہے آپ کو کیسے آ رہی ہے ہاں تو بس اسی طرح ہمیں پیار دیتے رہیں ہمارے بلوگ دیکھتے رہیں ہمارے ساتھ رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور سبسٹریک کرنا نہیں بھولیں پورا پورا بلوگ دیکھا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں اور بس اس طرح ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اپنا ہمارے خیال رکھیں اللہ حافظ چاٹا کر دو دا دا